بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوریا ٹی وی کی جانب سے غازی محمد عبداللہ حاضرِ خدمت ہیں آپ سب کو السلام علیکم ناظرین آج ہم کوئی باقاعدہ ویڈیو آپ کی نظر نہیں کر رہے آج ہم صرف ایک تازیتی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو ہے بلوچستان اور بلوچ قوم سے تعلق رکھنے والے دو اہم سیاستدان جو ہم سے ان دنوں میں رخصت ہو گئے ابھی چند دن پہلے میر زفراللہ خان جمالی ہم سے رخصت ہوئے جو پاکستان کے وزیر آزم بھی رہے اور خاص طور پر انیس سو اسی نوے کی دہائیوں میں اور بعد ازاں دو ہزار کے بعد کی جو سیاست تھی اس میں بھی میر زفراللہ خان جمالی نے بڑا ہی قلیدی کردار ادا کیا میر صاحب پاکستان کے ان سیاستدانوں کی فیرست میں بڑے نمائی رہیں گے جو اپنی شریف النفسی کردار دھیمے پن کی بدولت بہت عزت کے نگاہ سے دیکھے جاتے تھے چاہے وہ ان کے حامی ہوں یا ان کے مخالفین میر زفراللہ خان جمالی اس اعتبار سے انتہائی اہم مقام رکھتے تھے اسٹوریا ٹی وی میر زفراللہ خان جمالی کے اہل خانہ ان کے چاہنے والوں بلوج قوم اور تمام پاکستانیوں سے تازیت کا اظہار کرتا ہے دوسرے اہم سیاستدان جنہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں انیس سو ساٹھ ستر اور اسی کی دہائیوں میں بہت اہم کردار ادا کیا جو ابھی چند لمحوں پہلے ان کا انتقال ہوا ہے وہ ہیں شیرباز خان مزاری صاحب مرہوم شیرباز خان مزاری یہ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا اہم نام ہے ایک تو یہ بات ہے کہ یہ بلوج قوم سے تعلق رکھتے تھے اور دوسرا بلوج قوم کے ساتھ ساتھ یہ پنجاب کا ایک اہم علاقہ دیرہ آز خان یہاں کے ایک قوم روجہ جمالی سے ان کا تعلق تھا سردار شیرباز خان مزاری یہ سیاست میں مس فاطمہ جنہ کا مشہور زمانہ صدارتی الیکشن جو ہوا تھا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں جس میں مس فاطمہ جنہ اور ایوب خان صدارتی امیدوار تھے اس کیمپین میں انیس سو چونسٹھ کی الیکشن کیمپین میں انہوں نے مس فاطمہ جنہ کا بھرپور ساتھ دیا تھا پھر انیس سو ستر میں یہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے میمبر منتخب ہو گئے تھے اور ستر کی دہائی میں یعنی زلفکار علی بھٹو مرہوم کی حکومت کے دوران انہوں نے پاکستانی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کیا بھٹو دور حکومت میں جب بلوچستان پر آرمی ایکشن ہوا تھا تو اس کے نتیجے میں نیشنل عوامی پارٹی کو پرپابندی لگی تھی اور اس کے بعد پھر شیرباز خان مزاری صاحب نے نیشنل ڈیموکرٹک پارٹی کی تشکیل کی تھی اور اس پارٹی کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ زلفکار علی بھٹو کی جو عامرانہ جو حکمت عملی تھی اس کے خلاف جد و جہد کی جائے شیرباز خان مزاری یہ آئندہ سالوں میں پاکستان کی سیاست میں بہت قلیدی کردار ادا کرنے والے سیاستدانوں میں شامل تھے اس کے بعد جب زلفکار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی زیادہ حق کی حکومت نے قبضہ کیا اور ایک فوجی حکومت یا فوجی عامریت پر مبنی حکومت قائم ہوئی تو یہی سردار شیرباز خان مزاری یہ زیادہ حق کی عامرانہ پالیسیوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے چنانچہ زیادہ حق کے دور حکومت میں یہ زیادہ دور کی حکومتی پالیسیوں اور ان کی عامرانہ پالیسیوں کے خلاف جو اپوزیشن کا کردار ادا کرنے والے لوگ تھے ان میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اسی دور حکومت میں ہم جانتے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے طالب ہم جانتے ہیں کہ ایم آر ڈی کے نام سے ایک الائنس بنا تھا یعنی مومنٹ فور ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اور اس میں پھر پاکستان بچاؤ کمیٹی بھی ایک بنائی گئی تھی اس پاکستان بچاؤ کمیٹی کے چیرمن سردار شیرباز خان مزاری تھے پھر انیس سو اٹھاسی کے انتخابات کے موقع پر بلاخر سردار شیرباز خان عملی سیاست سے ریٹائر ہو گئے تھے ناظرین سردار شیرباز خان مزاری کے سیاسی اہمیت کے ساتھ ساتھ ان کی اہمیت کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک مصنف میں ہیں اور انہوں نے ایک بڑی یادگر کتاب بھی لکھی جس کا ٹائٹل ہے اجرنی ٹو ڈس ایلیوزنمنٹ یہ کتاب کا یہ ٹائٹل یہ میرے پاس موجود ہیں یہ سردار شیرباز خان مزاری کی ایک اہم کنٹیبیوشن کہی جا سکتی ہے مثال کے طور پر بہت سے اہم جو بین الاقوامی اور قومی جو ادارے اور جریدے اور شخصیات نے اس کتاب کے مندرجات کو سراہا ہے مثال کے طور پر فار ایسٹرن ایکنومک ریویو جو ہے وہ یہ یعنی اگر کوئی پاکستان کی سیاست کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنا چاہتا ہے اور جو اکھاڑ پچھاڑ ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے اس کو جاننا چاہتا ہے تو اس کیلئے یہ کتاب انتہائی کام کی ہے اسی طرح ایشین افیرز جنرل آف دی روائل سوسائیٹی فور ایشین افیرز اسی طرح ہیرالڈ اور پاکستانی جو اخبارات جن میں دی نیوز دی نیشن وغیرہ نے بھی اس کتاب کو بڑا سراہا ہے یہ کتاب ناظرین پاکستان کی سیاست کے خد و خال اس کے مسائل اور اس سے متعلقہ اہم موضوعات کے لیے ایک اہم حوالہ بنتی ہیں ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد ان دونوں شخصیات میر زفراللہ خان جمالی مرہوم اور سردار شیر باز خان مزاری مرہوم دونوں کی شخصیات کی وفات کے حوالے سے تازیت کا اظہار کرنا ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو آئندہ منزلیں آسان فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اللہ نیکے پان